لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دل تھام کے سنیں یہ حدیث بہترین صدقہ کون سا ہے فرمایا تعمل الغناء و تخش الفقر وہ صدقہ کے رقم خرش کرنے کے وقت تمہیں یہ خیال ہو کہ اگر میں نے یہ پیسے خرش نہیں کیے تو ان پیسوں سے مزید پیسہ بنا سکتا ہوں ان پیسوں سے مزید پیسہ بنا سکتا ہوں تعمل الغناء امید غناء کی یار یہ اگر میں نے روک لیا نا تو ایسے مواقعیں آئیں گے جن میں انویسٹ کر کے نوٹ پہ نوٹ چھاپ لوں گا تو اس پیسے سے انسان کو زیادہ محبت ہوتی ہے دوسری چیز اس میں یہ ہو تخش الفقر اگر ابھی خرش کیا تو موجودہ حالہ سے نیچے بھی آ سکتا ہوں صرف امیدیں نہیں ہیں خطرات بھی ہیں تعمل الغناء و تخش الفقر اور فرمایا ان تکونا صحیحا شحیحا صحت مند بھی ہو ورنہ بعض دفعہ بڑھاپے میں انسان خوب صدقات و خیراج شروع کرتا ہے اس کو پتا ہے اب میں دنیا سے جا رہا ہوں یہ پیسہ میرے کام نہیں آئے گا بچوں سے بنتی نہیں ہے ان کو محروم کرنا ہے تو یہ فلانے مدرسے میں دے دو اور فلانے مدرسے میں دے دو صحیح کا مطلب بلکل جوان ہٹا کٹا ابھی کھانے پینے کی لائف کو انجوائے کرنے کی عمر ہے یہ میں نہیں کہہ رہا بھائی مجھ پہ کیوں غصے ہو رہے ہیں میں تھوڑی کہہ رہا ہوں یہ کون کہہ رہے ہیں رسول اللہ اللہ کے سفیر جو دنیا میں اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے صحیحا صحت مند ہٹا کٹا اور آج تو بڑھاپے میں نہیں کرتے پاؤں قبر میں لٹکے ہوئے ہوتے ہیں پھر بھی میرا پیزہ میرا پیزہ میرا پیزہ لیکن جوانی میں کرنا اور مشکل ہے ان تکونا صحیحا چار شرطیں دوسرا شحیحا شحیح طبیعت میں کیا ہو بخل ہو جان نکل رہی ہو روکڑا یعنی اپنی طبیعت بھی نامادہ ہو رہی ہو بعض دفعہ انسان میں ساری صفات ہوتی ہیں اور دل خرچ کر رہا ہوتا ہے اڑانے کا ویسے ہی شو مارنے کے لیے یا ویسے ہی کبھی کبھار موڈ اچھا ہوتا ہے انسان کا آدمی کھلا دیتا ہے بعد میں کہتا ہے یہ میں نے کیا کر دیا اس لئے میں نے اتنا پبلک کو اتنا کھلا دیا میں تو مغروض ہو گیا لیکن اس وقت جوش آیا تھا فرمایا جوشیلی طبیعت نہ ہو بلکہ شح شح کا کیا مطلب ہے اندر طبیعت میں انقباس پیدا ہو رہا ہو طبیعتہ جیسے نوٹ نکلتے ہوئے ایسا لگ رہا ہو جیسے کوئی خال نکال رہے آپ کی کوئی خال ادھڑ رہا ہے ایسے نوٹ ادھڑ رہا ہو فرمایا یہ جو چار صفتیں جس صدقے میں پائی جائیں گی اس سے بہتر صدقہ بولو بھائی کوئی بھی نہیں اور ہمارا صدقہ کیا ہوتا ہے یہ والا نوٹ دے رہے ہیں کیونکہ یہ ویسے ہی اضافی ہے اس میں کوئی کاروبار تمہیں کرنی سکتا ٹھیک ہے نا نمبر دو اتنا زبردست مولی صاحب کا پیان سنے ایک دم جوش پیدا ہو گیا ہے اور مولی صاحب نے بتایا تھا کہ یہ صدقہ کرو گے تو گھر میں وہ جو بلا ہے نا وہ ٹل جائے گی ساس کا انتقال ہو جائے گا اللہ نہ کرے بعض لوگوں کے لئے ساسیں بلائیں ہیں یا کسی کی ساس ٹھیک ہو جائے گی وہی وہ پریشان تھا ساس ٹھیک کرنا چاہتا تھا ٹھیک ہو جائے گی تو یہ سب ہو جائے گا ہم جو صدقے کرتے ہیں نا اللہ کو تو راضی کرنا مقصد ہی نہیں ہوتا بلائیں ٹالنا مقصد ہوتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے بلائیں بھی ٹلتی ہیں بلائیں ٹال لے کے لئے بھی کرنا چاہیے لیکن پہلی چیز کیا ہونی چاہیے اللہ کی رضا بلاللہ خوش ہو جائے اللہ مجھ سے آخرت کے عذاب کو دور کر دے میں آج لوگوں کی حاجت پوری کروں گا اللہ کل قیامت میں میری حاجت پوری کر دے تو بھائی ٹھیک ہے یہ والا نہیں ہوتا اس سے نیچے درجے کا صدقہ کر لو لیکن حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سخاوت کے دریہ بن جایا کرتے تھے سخاوت کے دریہ عجیب بات ہے لیلت القدر میں لوگ تلاوت بھی کرتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں صدقات و خیرات نہیں کرتے حالانکہ عبادت میں تو صدقہ مستقل عبادت ہے تو لیلت القدر میں بھی عبادت صدقات و خیرات والی کیا کریں اگر اس وقت رات کو آپ کو کوئی فقیر یا مستحق نہیں مل رہا تو کچھ پیسے نکال کے اپنے پرس میں اس نیت سے الگ کر دیں اللہ میری طرف سے یہ میں نے نکال دی اب مستحق تلاش کرنے میں ایک مہینہ لگ جائے ایک سال لگ جائے وہ ٹینشن کی بات نہیں ہے الٹے سیدھے لوگوں کو نہ پکڑایا کریں لوگ جلدی میں کیا کرتے ہیں غلط لوگوں کو پکڑا دیتے ہیں اس لیے کہ ابھی رمضان ہے ثواب نہ نکل جائے تو رمضان میں اگر آپ کو مستحق نہیں مل رہا تو آپ ثواب کی نیت سے نکال کے الگ رکھ دیں گے تو انشاءاللہ ثواب رمضان ہی کا ملے گا آپ کو کیونکہ اب یہ جو آپ تاخیر کر رہے ہیں یہ اپنی سستی کی وجہ سے نہیں کر رہے بلکہ اس لیے کہ صحیح ہاتھوں میں پہنچے مستحقین تک پہنچے آگئے یہ بات سمجھ میں کہ نہیں آئی ہے تو یہ والا صدقہ اور دیکھو نبی جو سخاوت کے دریہ ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو مال تھا ہی نہیں پتہ یہ چلا کہ سخاوت کا دریہ بننے کے لیے مالدار ہونا ضروری بولو نا نہیں اب آپ کہیں گے پیسے ہیں انہیں تو صدقہ کہاں سے کریں ایک آدمی خود غریب ہے وہ کہاں سے صدقہ کریں بھئی جیسے نبی نے کیا اور جیسے نبی نے بتایا نبی نے فرمایا کہ تمہارے پاس اگر ایک خجور ہے ایک خجور تو ہوتی ہے نا اور اگر ایک خجور بھی نہیں ہے تو مجھے بتائیں بھائی کچھ اندہ وندہ کرتے ہیں اس کے لیے ہم لوگ یہاں سے وہ ایک چور گیا نا کسی کے گھر میں کچھ ملی نہیں رہا تھا تو چور نے پچاس روپے نکالے اس بندے کو اٹھایا بولا یار یہ رکھا تو ایک خجور تو ہوتی ہے بھائی سب کے پاس تو صرف ایک خجور ہے اس سے زیادہ مسکین دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے تو فرمایا کہ آدھی کاٹ کے خود کھالو اور آدھی صدقہ کر دو فتق النارہ ولو بشق تمرہ اور قربان جاؤں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ فرمایا یہ بھی نہیں ہے اگر خجور بھی نہیں ہے فاقے ہو رہے ہیں تو پھر کیا ہے صدقے کا مقصد دوسرے کی حاجت پوری کرنا اس کو خوش کرنا نا تو فرمایا انتلقا اخاکا بیوجھن تلیق مسکرا کے بات کر لو لوگوں سے ایسی بات کر لو جس سے لوگ خوش ہو جائیں لوگ مجھے کہتے ہیں اب جمعہ کے بیان میں ہساتے بہت ہیں اس لیے ہساتا ہوں کہ لوگ گھر میں رو رہے ہیں گھر میں رو رہے ہیں بیویوں سے لڑائی ہیں اببہ سے نہیں بن رہی چاچے سے نہیں بن رہی وہ پیراست کھا گیا وہ یہ کر دیا وہ اس نے یہ دھمکی دے دی باہر نکلے گا وہ موبائل کشین کے کوئی ابھی جمعہ میں آتے ہوئے کتنے لوگوں کے موبائل غائب ہو جاتے ہیں روتا روتا مسجد میں آتا ہے اب امام صاحب بھی اگر رولائیں گے تو کہاں جائے گی عوام بھائی اس لیے ہم نے کہا بھائی ایک تھوڑا سا ہلکا ہاتھ رکھو پبلک پہ یہ ٹینشن کے مریض بن چکے ہیں کچھ علماء رولاتے ہیں وہ بھی صحیح کرتے ہیں تو کچھ کو تھوڑا سا ہسانے دو میں اس لیے ہساتا ہوں کہ ہس ہس کے بعد سمجھ میں آ جائے عمل ہو جائے کیونکہ آج کل لوگوں کے قوتیں بڑی کمزور ہیں اور گھر میں رو رہے ہیں اللہ کی قسم جو لوگوں کے فون آتے ہیں میں کہتا ہوں مجھے مت رولا یار ایسا بیویوں سے پٹ رہے ہیں تو میں کہتا ہوں مجھے نہ رولا مجھے آپ کی باتیں سنکھے بہت رول کہہ رہے ہیں ساس ہائی وی ہے جانی رہی ہے عجیب جیب لوگوں کی کہانی ہے بھائی ایک صاحب نے کہا میں نے شادی کی ہے میری بیوی نے اپنی ماں کو میرے گھر لاکے بٹھا دی ہے ہلی نہیں رہی ہے سارے خرچے میں اٹھا رہا ہوں میں نے کہا ان کے بیٹے نہیں کہا رہے ہیں بیٹے ہیں پھر بھی نہیں تو عجیب جیب لوگوں کی کہانی ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اللہ سے شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تُو نے ہمیں بھی اچھی ساسیں ملی ہیں الحمدللہ اتنی ایسی نہیں ہے بھائی اللہ کا شکر ہے ہمیں تو محبت ہونے لگتی ہے اپنے سسرال والوں سے تو خیر تو نبی نے کیا فرمایا کہ اگر آدھا کھجور بھی نہیں ہے تو کیا کرو مسکر آ کے بات کرو تو یہ تو ہو سکتا ہے نا بھائی خام خام ناک پہ مکھی مت بٹھا کے رکھو جو ملے ذرا اچھی تر اور بھائی السلام علیکم کیا علیکم بھائی کہاں گئے بھائی اتنے دنوں سے بڑے یاد آ رہے تھے وہ بیچارہ خوش ہو جاتا ہے اس سے لیکن میں زیادہ اس لیے نہیں کرتا بھائی وہ چپک جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ وہ آدمی یہ کام کر سکتا ہے جس کے پاس تھوڑا سا ٹائم ہو تو ہمارے پاس تو صدقے کے لیے پیسے ہیں نا تو ہم پیسے پکڑا دیتے ہیں اگر بھائی یہ پیسے لے چلو شابش لیکن بعض مخصوص دوست ہیں وہ مستثنہ ہے اس سے ایک بندے یہاں بیٹھے ہیں وہ بھی غصہ نہ ہو جائیں کہ